وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی یہاں پر بھی ہے فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِك تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کیا فَقَالُوا عَرِنَ اللَّهَ جَهْرَتًا انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے یہ یعودیوں اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ کر کے ایمان لائیں گے قرآن میں ہے وہ زد کر کے بیٹھا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دیکھے گا نہیں میرے عزیزو یہ بڑا سوال ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہوا کیا ان کی ساتھ اللہ فَرْمَادَ فَأَخَدَتْ هُمُسَائِقَتُ بِذُلْمِهِن اس طرح کا سوال کرنے پھر اچھانک ایک بجلی چمکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی کڑک بھیجی بہت خطرناک قسم کی کڑک بجلی کی چمک اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آگیا سروں پر آگیا اللہ نے روک لیا اب پھر وہ ایسی زدی قوم تھی ان کو اوپر سے آسمان یہاں لاکر کے کھڑا کے آگیا اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے تو قرآن کی آیت ہے تو ان کے بجلی نے کڑک لیا یہ کڑک آ لیا آ کر کہ انہیں گھیر لی تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کی رب پر ہے اللہ کو ہی ہے اب ضرورت نہیں یہ دیکھنے کی اب یہاں سے سنیے میرے عزیزو نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک توجہ ہے نا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے نبی تھے سب کو معلوم ہے نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ نبی کا نبی کو موجزہ بھی ملا ہے طاقت بھی ملیا اور ان کی شان محبوبی بھی ہے اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تو میمان لیاؤ نہیں دکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اتنے سالوں گزر جانے کے بعد للو پچھو پیر صاحب آئے اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں کون سا پیر ہے وہ وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے یا پھر مرشید جسے کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا حضید آنگیرہ کرتے ہیں قرآن پڑھو اس طرح کی ایسی باتیں نہ مارو ہواوں میں نہ پھیکو وہ مریدین بھی ویسی ہیں پیر بھی ویسی ہیں اس نے کیا دکھایا کہ اس کا بھیجا نکال کر کہ اس میں رکھتے ہیں اللہ والا یہ بھیجے کا تصور کہاں سے آیا ہے یہ بھی نہیں ملو کہ میں یہاں جب دکھانا آئی ہے تو بھیجے بھی کیوں انڈے میں کیوں نہیں دکھتا گردے کلیجی میں کیوں نہیں دکھواتے میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو بھیجا پسند ہوگا جتنے مرید دیکھیں گے ہتنے بھیجے آئیں گے کیا تماشا ہے دین کو تماشا بنا کر رکھا ہے اے غیور مسلمانوں اپنی عقل کا استعمال کرو یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا ایک جگہ نہیں یا آیت دو جگہ آئی ہے دو جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کہ اپنی قوم کو نہیں دکھا ہے نہیں اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں قرآن کہتا ہے لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا ہاں وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنہ ہیں صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا یہ ایکسپشن ہے یہ ایکسپشن ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیداری کے عالم میں لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا ہے خصوصی طاقت و قوت دیدار کرایا ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر صحابہ کی دو جماعتیں بات صحابہ کا ہے تو یہ کہنا ہے کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا یا ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی لیکن حضرت عانس رضا و تعالیٰ نو جو صحابہ رسول ہیں انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنا اجتحاد کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے حتیٰ کہ حضرت عانس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلیقہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کے نبی صلیقہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضرت عائشہ سے اس لئے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتحاد ہے حضرت عائشہ سے نہیں سنا ہونا قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کیا آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ جب میراج میں گئے تھے حضرت عائشہ رضا تعالیٰ اس وقت تھی نہیں تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی بہرحال میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر دکھاؤ سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے تو اللہ نے برمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ وسلم سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے ان کی دل کے اتنی نام کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی یہ روز ایک ایک چیز ان کو مطالبہ کریں گے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے مانتے ہیں کہ نہیں کرامت حق ہے میں بیان کر رہا ہوں میرے ہی پیچھے پڑ گئے ابھی کر کے دکھا دو ابھی کر کے دکھا دو اچھا کیا کر کے دکھائیں تو کہیں گے مٹی میں سے تم سننا نکال کے دکھا دو ہاں میاں تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے سننا نکال کے دکھائیں میرے عزیزو اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے تھے اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو یہ نوہ نے مان لیا جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لیا ہے کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں نہیں مسلمان قوم گو ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا حتیٰ کہ حضور نے آ کر کہ کہہ دیا کل کی رات میں سفر پر تھا صحابان ایمان قبول کر لیا آمن نہ ہو صدق نہ اسی لئے قرآن جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں آج تک مجھے بتاؤ برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لئے آ لیں مسجد میں آ لیں کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر اللہ حکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں کبھی یہ تو بتاؤ وہ ہے کہاں اللہ دیکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں کبھی پوچھا آپ نے نہیں یہ مسلمان کی شان ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے اسے معلوم ہے ایک ذات ہے میری دیکھنے کی عوقات نہیں جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا سیب انار انگور ہوریں غلمان نہریں سب سے بڑا انعام مسلمان کے لئے ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرائے جائے گا اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا پوری زندگی جس کے لئے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا بلکہ قرآن کہتا ہے اس دن کچھ چہرے اسے چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے کیوں مولا اس لئے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اس لئے کہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرائے جائے گا لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو یہاں کون سا مرید تیسمہ رکھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر نہیں دکھایا اللہ نے اور تمہیں جھوپر پٹی میں دکھائے یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت جائے میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لئے بولتا ہوں میرے عزیزوں جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں اس کو پہچانو شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے اکثر آتا ہے کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے اسی لئے آلہ عزت رضی اللہ تعالی انہیں شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے کس سے نہیں کرو کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں یہاں اندہ دنگی یقین کیا جاتا ہے پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا بیواز ہے ہمارے درمیان اس لئے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمن نہ صدق نہ کہیں گے میرے عزیزو یہ بات میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے میرے حضر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا میری بیعت توڑ دو بلکہ خود توڑ جائے گی خود توڑ جائے گی میں پیر ہی نہیں ہوں میں پیر ہوں پیر نہیں کہلاؤں گا پیر یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازوں میں ہر ایک کو تو لو میں دوسروں کی مطالق نہیں کہا مجھے خود تو لو جو مجھے سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دارے یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دی آنکھ بند کر کے جیسے آج کے لٹو مرید ہیں کچھ پیر صاحب نے کہتے ہیں نہیں ہونا یہ نہیں پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کی نہیں دیا مفتی آزم حند رضی اللہ تعالی اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لئے بھیجے اور وہ زہر کی نماز قضا کر ریا خسر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ بوچھا کہ زہر پڑی تھی کی نہیں پڑی تھی زہر تھی یا جمع کی تھی اس نے کہا لائن میں لگا تھا چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن توڑ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا آپ کا چھوڑ گئی تھا تو آپ نے جلال کا اظہار کیا ٹکٹ پھینک دیا یہ پیر و مرشد ہیں اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی ایک غرض سے اللہ کی نا فرمانی کر گیا یہ ہوتا ہے پیر ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نا فرمانی ہو جائے نمبر ون سب سے پہلا ہمیں جو پرائیوریٹی دینی ہے وہ رب زلجلال کی ذات ہے حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی بڑے بزرگ علم الدین ہیں میرے والد اگرامی خود سرکار مفتی آزم ان سے بیعت فرماتے ہیں ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدر سے میں نماز پڑھ رہے تھے زور کی گرمیوں کے دن تھے اللہمہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر جل رہے تھے گرمی ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے تھے مفتی آزم اندر رحمت اللہ تعالی میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے زیزوں سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھیچا اور پھنک دی اور کہا کیا کر رہے ہو کہا حضور گرمی سے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جاری ہو جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے یہ فسٹ پرائیوریٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصفر ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے یہ نہیں کہ نماز چھوڑو پیر کی عبادت میں لگا ہے سب جنت دلا دے گا کہا کی جنت دلائے گا کونسی جنت دلائے گا بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے میں سب بخشوا دوں گا سب بخشوا دوں گا جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو سے بٹھاؤ اس کے ساتھ منکر نکیر آنے والے ہیں پیر صاحب بیٹھو یہاں پر جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا دیکھتے ہیں جو میں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے حشر کے معاملات بہت سختے ہیں جہاں نوح علیہ السلام در رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام در رہے ہیں قیامت کے دن پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا انبیاء اکرام کا حال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت ہے حدیث پاک میں پوری قوم ان کے پاس جائے گی اور کہے کہ سپارش کریں تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اے لوگوں دنیا میں مجھ سے ایک عمل ہو گیا تھا ایک ویراؤنی کو میں نے گھونسہ مارا تھا وہ مر گیا تھا قرآن میں اس کا ذکر ہے ایک ویراؤنی وہ لڑ رہا تھا کس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے ایک آدمی کے ساتھ تو ان کے خاندان والا آدمی نے مدد کے لئے پکارا آپ گئے اس کو گھونسہ مار دیا وہ مر گیا دوسرے دن پتا چلا کہ ان کے خاندان والا جو آدمی تھا وہ خود غلطی پر تھا وہ آدمی نہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہ غلطی پر نہیں تھا یہی غلطی پر تھا اسی نے مدد کے لئے بلایا اسی نے مروا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر بڑی پشیمانی ہوئی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر کے توبہ کیا استغفار کیا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا اب حدیث میں سنتے ہیں قیامت کے دن جب پوری مخلوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لئے جائے گی تو کہتے ہیں زندگی میں میرے سے ایک عمل ایسا ہو گیا تھا میرے گھونسے سے ایک نہاک آدمی مر گیا تھا آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے وہ سوال نہ کر لے کون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے سبارش کی بات کر رہا ہے مجھے خود میرے متعلق در لگ رہا ہے کہ میرا وہ عمل مجھے پوچھنا لیا جائے میں کہاں سب کی سبارش کروں گا اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑے میں بیٹھا ہوا پیر وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا عورتوں ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لئے لیکن مصافہ بدن دبانا مالش کروانا یہ چیز ہرگز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا اس لئے کہ اپنی قوم پہچانے تم اپنے جسم کی علاج کے لئے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو ایم بی بی ایسو چاہیے ایم ڈی چاہیے اور اپنے روح کی علاج کے لئے جھولا چھا جس کی کوئی شریعت میں علم بینے ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا وہ کیا علاج کرے گا وہ خود بیمار آجمی ہے بیچارہ روحانی بیمار ہے ہاں جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لئے دوڑ رہا ہوتا ہے اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے یہاں پر سب آتا رہے سب تم چلتے رہو سب ٹنشن پری ہو کر یہ جیو کچھ مرید ایسے بھی ہیں وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نظرانہ حدیعہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لئے دعائیں بھی کرتے رہیں گے ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا کچھ بھی بلا نہیں آئے گی مسئیبت نہیں آئی یہ سب جاہلوں کے پیدا کی ہوئے معاملات ہیں میرے عزیزوں جاہلوں کے ہیں صحابہ اکرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں میں ہوں نا کسی سے کہا ہو عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضا تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ کیا کہتے ہیں اعملی لا اغنی عن کی شیعہ تو اپنے عمل میں پوری ہو سارے عمل پوری کرتے رہنا یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لئے سب کچھ کر دوں گا میں تیرے لئے سب کچھ کر دوں گا یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے آؤ سب کوالی میں بیٹھو نماز معاف ہو جائیں آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہے ہیں تمہاری نمازیں جاتی رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین ان شیعاتین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں سامنے دکھائیں تب ہم ایمان لائیں اس کے رد میں میں نے پیروں کو لیا باقی میری بات دور تک چلی گئی ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونے چاہیے اس کا سیدھا سا جواب ہے اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے انہوں نے بیان کیا تھا ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب چندہ چھاپ پیر صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلا فلا چیز ہے علاج ہونی چاہیے آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ عرصوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں جیسے گیاروی کے گیارہ روپے رکھ دو باروی کے بارہ روپے رکھ دو یا بارہ سو رکھ دو یہ بزرگوں کے عرصوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں یہ رواج ہے پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام کے حساب سے نظرہ نہ رکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام پر نظرہ نہ رکھ تیرا علاج ہو جائے گا ڈرنی کی دلورت نہیں اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نظرہ نہ تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے مرید رہے ہیں اس زمانے کا تو اس نے کہا بالکل حضور آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں میں ایک ایک روپے ڈالتا جاؤں گا کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب کیوں کہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں صرف حضور نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے تھے تو پیر صاحب نے کہہ دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام پر نظرہ نہ رکھ دے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے تیرا علاج ہو جائے گا مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے ایک ایک نبی کا آپ نام بولتے جائیں میں ڈالتے ہوں زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب بارہ یا تیرہ نبیوں تک پہنچ سکے اتنے نام یاد تھے بارہ روپے ملے اور کیا ملے حضیظہ نگرہ میں اوقار اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہو اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا کتاب اترنا چاہیے ہمارے سامنے تب ہم ایمان لائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر کہہ رہی اللہ دکھنا چاہیے ہمیں تب ہم ایمان لائیں گے تم اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو جو ان کے بس میں نہیں ہے اسی چیز نہ پوچھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا یہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت ہے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں مسجد اسی وقت جاؤں گا جب مسجد کے محراب میں مجھا اللہ دکھے گا کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہم بغیر دیکھے ایمان بلاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے آسمان سے آرہا ہے جبرائیل آرہے ہیں کسی نے دیکھا نہیں لیکن آج تک اس امت نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے نبی سے کہ اترتے ہوئے دیکھیں ہمیں آیتیں تب ایمان لائے نہیں اے رسول پاک آپ کی زبان سے نکلے یہی ہمارے لئے ایمان ہے حضور اکرم نے فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہی ہمارے لئے کافی ہے اسی طرح عقیدہ یہی رکھو کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناممکن ہیں ان کا سوال جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ ایسے سوالوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے کڑک آتی ہے بجلی آتی ہے اور ایسے سوالوں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حلاق فرماتا ہے آگے کی آیتیں یہ ہے اللہ فرماتا ہے پھر ان لوگوں نے بچڑے کو بچڑے کو ایسا بنا لیا یہ یہودیوں کے متعلقی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے گمراہ ہو گئی تھی اس پر میں گفتگو کروں گا کل انشاءاللہ کہ یہ بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کہ اس کی پوجہ میں ایسے لگ گئے جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی کہ اللہ ہے آسمان اتار کر کے نیچے تک دکھا دی اللہ نے پھر بھی بچڑے کے پیچھے لگ گئے پھر بھی بچڑے کے پیچھے لگ گئے یعنی ان کے سروں تک آسمان آ گیا تھا یہ بولی ایسی بات نہ سمجھا آپ چھت خالی تڑکے تو آپ بھاگ جائیں گے آسمان نیچے آ جائے تو کیا کرو گے کہاں جاؤ گے آسمان ہی نیچے سروں تک آ گیا تھا اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دیا اللہ ہے پوری طاقت ہے اور جب آسمان پھر چلا گیا ان کی توبہ کے بعد پھر بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے اللہ فرماتا اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے آج میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں اور اس کے باوجود آج بھی بچڑے بچڑیوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت اطاف فرمائے وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی یہاں پر بھی ہے فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کیا انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے یہ یعودیوں اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ کر کے ایمان لائیں گے قرآن میں ہے وہ زید کر کے باتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دیکھے گا نہیں میرے عزیزو یہ بڑا سوال ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہوا کیا ان کی ساتھ اللہ برمادہ فَأَخَدَتْ هُمُسْوَائِقَتُ بِظُلْمِهِمْ اس طرح کا سوال